نمسکار دوستو آج ہم سفل کسان سرنکلا میں ایک ایسے کسان سے سمپر کارا رہے ہیں جو سیف حصلی لیتے ہیں اور گننے کی ٹرینس بیدی سے اور نئی نئی آدھونک بیدیوں سے یہ گننب ہوتے ہیں اور گننے کی بمپر پیداوار لیتے ہیں اور گننے کی بمپر پیداوار کے ساتھ ساتھ یہ اس میں سیف حصلی کرتے ہیں اور ہم ان سے آپ کی ملاقات کر رہے ہیں نمسکار جی نمسکار آپ کیا نام ہے آپ کا نرندر سنگھ نرندر سنگھ کون سے گاؤں کے رہنے والے ہیں آپ جو سکھڑا جلا تو آپ نے یہ گننب ہویا تھا یہ کب ہویا تھا پندرہ پیل ہویا پندرہ پیل یعنی کہ گہوں کی کٹائی کے بعد ہویا تھا یہ کافی لیٹ ہویا ہے تاکہ کافی گننہ لیٹ ہویا ہے اور پھر بھی اس کے لنبائی اچھی ہے اچھا اتفادن ملے گا ایسی ہم آسا کرتے ہیں کیونکہ گننے کی موٹائی بھی اچھی ہے اور اس کی لمبائی بھی اچھی ہے تو آپ نے جب پندرہ پیل کو گننہ بھویا تھا اس گننے میں کوئی دوسری فصل یعنی کہ سیف حصلی کری تھی تو اس کی آپ کو کتنی پیداوار ملی تھی اچھا یہ لگ پانچ کنٹل ایکڑ کے حساب سے ہو گئی جو اچھی پیداوار ہے اور ایک طرح سے اس میں گننے کی ساری لاغت نکل آئے گی اب گننہ ہمارا یعنی کہ بینہ لاغت کے ایک طرح سے ہو جائے گا اور ہمیں اس میں کافی مدد ملے گی اور کافی سہیتہ ملے گی اور ہمیں گننے میں جو اتفادن اس کا ملے گا وہ بھی اچھا ملے گا آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا بہیا تھا اس میں کچھ نہیں تھا اور اس سے پہلے اس سے پہلے اس میں لہا لہا اور آپ فصل چک تو اپناتے ہوں گے اس کے بیچ میں کوئی خاد بغیرہ جیسے ہری خاد بغیرہ کوئی بہی تھی اس میں گوبر کا خاد اور جیبی خاد لگایا تھا اور کافی اچھا پیداوار اس سے مل رہی ہے تو دوستو آپ نے دیکھا یہ کافی جو ہمارے پیچھے جو فصل کھڑی ہے یہ کافی اچھی لمبائی ہے اور گنے کی موٹائی بھی اچھی ہے اور خاص بات یہ ہے کہ یہ سمر کروپ ہیں یعنی کہ یہ گہوں کے کٹائی کے بعد کی فصل ہے پھر بھی اچھی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اس میں سہ فصلی بھی کی تھی آدھے حصے میں موں گو گائی تھی اور آدھے میں اڑا دو گیا تھا جو پانچ کنٹل پرتی ایکڑ کے حساب سے انہیں پیداوار ملی تھی جو ایک اچھی پیداوار ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ نئی نئی تقنیقی اپناتے ہیں اور آپ صاحب اس میں سیٹ ٹیٹمنٹ بھی کرتے ہوں گے دبائی لگاتے ہوں گے جو جماب کے لیے تاکہ جماب بھی اچھا ہو اور اس کا جو کوئی بیماری نہیں آئے اس میں آپ کے کرنے میں کوئی پوکا بوئنگ آئی تھی نہیں بیرائیٹی کونسی ہے یہ جیرو دو سو رہتیس جیرو دو سو رہتیس تو اس سمجھ جو بیرائیٹی ہے جو بمپر بوئی جا رہی ہے وہ جیرو دو سو رہتیس ہے اور جیرو میں اس میں پوکا بوئنگ کی سکات آئی ہے اور اسی اگر ہمیں سمیہ سے دیکھ بھال کرتے رہیں تو اس میں پوکا بوئنگ سے بچاب ہو سکتا ہے اور پیداوار اچھی مل سکتی ہے کیونکہ ان کے کھیت میں پوکا بوئنگ کے کوئی لکھنڈ نہیں ہے کافی اچھی بسل ہے پوکا بوئنگ بھی نہیں آئی تھی کیونکہ انہوں نے سریٹ ٹریٹمنٹ کر کے بوئیا تھا گنے کی جو پچھی ہیں وہ فنجی سائیڈ دواؤں میں وہ ڈبو کر بوئی تھی اور پورا دھیان رکھاتا تھا فصل کا سمجھ سمجھ پر اور اس پرکار ان کے جو کھیت میں ہیں پوکا بوئنگ جیسی کوئی بیماری نہیں آئی تھی اور یادی آپ کی فصل میں کوئی آبی جائے تو اس کا سمجھ رہتے آپ دھیان رکھیں اور اس کا ٹریٹمنٹ کریں اور اس پرکار آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں اس بیماری کو اگر ہمیں ہٹا دیں تو جیرو دو سو ارتیس جیرو دو سو ارتیس بہت اچھی برائٹی ہے پیداوار کے معاملے میں اور کم لاغت میں یہ اچھی برائٹی ہے لمبائی بھی اچھی ہے اور گنے کی موٹائی بھی اچھی ہے اور اس کی ریکبری بھی اچھی ہے تو اس پرکار دوستو آپ بھی سہ فصلی دوارہ آپ گنے کا اتفادن بڑھا سکتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کی لاغت کم کر کے اس کا لاغ بھی زیادہ کم سکتے ہیں کیونکہ گنے کا اتفادن تو ملے گا ہی ساتھ میں سہ فصلی میں جو بیچ میں دوسری فصل ہوگی اس میں ہماری لاغت لوٹائے گی اور ہمیں زیادہ منافع ملے گا اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو یہیں سواب کرتے ہیں اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے دیجئے آگیا